اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کھام تیل کی عالمی قیمت کریش کر گئی ہے اور امریکی تیل تاریخ میں پہلی بار پانی سے بھی سستا ہو گیا ہے صفر پر چلا گیا ہے مزید آگے پڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکر ایپ کریں اور گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بھروقت آپ تک پہنچ سکے اور کمنٹ میں پاک فور زندہ باز آئے سے زندہ باز پاکستان پاہند آباد کا نعرہ ضرور لگائیں دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا امریکہ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ بری طرح امریکہ کی معیشت تباہ ہوئی ہو بلکل ہی سب کچھ ختم ہو گیا ہے یعنی چند ہی لمحوں میں امریکی کی معیشت بلکل ہی تباہ ہو گئی ہے اور دھڑام سے زمین پر آگری ہو معیشت مارکیٹ مطلب ختم ہو گئی ہے تو پھر سمجھے کہ امریکہ ہی ختم ہو گیا ہے اب سپر پاور نہیں رہا ناظرین ہوا یہ ہے کہ امریکی کام تیل کی قیمت اتنی تیزی سے گری ہے اتنی تیزی سے گری ہے کہ منفی بے چلی گئی ہے ناظرین امریکہ کی معیشت مارکیٹ روز مراہ کی زندگی اکانومی مطلب کہ سب کچھ تیل پر تھا اب جو امریکی تیل کی قیمتیں اتنی گر گئی ہیں کہ کوئی کھردنے والا نہیں ہے تو اس کے بعد سب کچھ ساری اکانومی تباہ ہو گئی ہے اور اب امریکہ کی کمپنیاں ایک کے بعد ایک گرتی چلی جا رہی ہیں ناظرین امریکی تیل سترہ ڈالر پر بیرل ہوتا تھا یاد رہے کہ ایک بیرل ہوتا ہے ایک سو انسٹھ لیٹر کا تو اس کے بعد سترہ ڈالر پر بکنے والا تیل اتنی تیزی سے گرا کے صفر پر چلا گیا مطلب کہ مفت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تیل لے لو اور ایک چیز مزہ کی کہ امریکی تیل کمپنیاں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم سے تیل تو مفت میں لے لو لیکن ہر بیرل پر ہم آپ کو چھ ڈالر ہر بیرل پر دیں گے مطلب سمجھے کہ اب امریکہ بلکل ہی تباہ ہو چکا ہے اب آتے ہیں کہ اب امریکہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم سے تیل بھی لو اور ڈالر بھی لو وہ اس لئے کہہ رہا ہے کہ امریکہ میں تیل زخیرہ کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے جہاں پر اس کو ایکسپورٹ کر سکے اور تو اوپر خریدار تو بھی نہیں ہے اور اب امریکہ تیل نکالتا گیا نکالتا گیا اور اس کے بعد اب وہاں پر ایکسپورٹ کرنے جتنی بھی جگہ نہیں ہے اور اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ امریکہ جہاں سے تیل نکال رہا ہے وہاں سے نکالنا بند کیوں نہیں کرتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بند نہیں کر سکتے اگر بند کرتے ہیں تو تو پھر تیل نیچے گیا پھر وہ ہمیشہ کیلئے بند ہو جائے گا اس لئے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سے تیل لیں اور ہماری ایکسپورٹ اور جن جہازوں میں بھی تیل بھرا پڑا ہے وہ خالی ہو تو ہم آہستہ آہستہ تیل نکالتے رہیں امریکہ کی تارک میں ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ کہے ہم سے مفت میں تیل بھی لے لو اور ڈالر بھی لو دیکھیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے اصلی سپر پاور بے شک اللہ پاک جیسے چاہے گھٹنے ٹیک آئے جی ہاں یہ وہی امریکہ ہے جس نے تیل کا خاطر ایراک کو تباہ کیا شام کو تباہ کیا ایران پر پابندی آئیت کی اس کے علاوہ سعودی عرب میں اس نے اڈے بنائے کس لئے صرف تیل کے لئے اور آج دیکھئے اللہ پاک کی طاقت ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ختم کر دیا لیکن اب سب کا سوال ہوگا کہ اب کون سپر پاور ہوگا مطلب اب امریکہ کی جگہ کون طاقتور ملک ہوگا اب یہ سمجھ لیں کہ اب امریکہ تباہ ہو گیا ہے اب دو ملکوں سے ہی کوئی نہ کوئی ہوگا ہو سکتا ہے چینوں اور اسرائیل بھی اور اسی وجہ سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس سب کے پیچھے چین ہے اور حالی میں یورپ کی جانب سے یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ چین بہت ملکوں میں انویسٹ کر رہا ہے اور اپنی جگہ بنا رہا ہے کھر یہ تو امریکہ اپنی تباہ کی وجہ سے کہہ رہا ہے لیکن اب امریکہ دنیا کا سپر پاور ملک نہیں رہا یہ ہے اللہ پاک کی طاقت یہ نہیں کہ امریکہ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے ہتھیار ہے جہاز ہے تو میرے بھائی اس کے لیے بھی تو چلانے کے لیے پیسے چاہیے اگر پیسے ہوں گے تو چلے گا نا تو اس لیے اب امریکہ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا بلکل ہی ختم اب سب سے زیادہ اس ملکوں کو نقصانوں کا جہاں امریکہ نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے اور آپ سب کو بتا ہے کہ وہ ہے بھارت اب آپ لوگوں کو دن بر دن پتا چلتا رہے گا کہ یہ بھی تباہ ہوتا چلا جائے گا اب دنیا بدلنے والی ہے جو ورڈ آرڈر آنے والا ہے کیا ہونے جا رہے اس حوال سے میرے پچھلی ویڈیوز دیکھئے اب انہوں بچانوں کا کیا بنے گا جہاں امریکہ اٹیپ بنائے ہوئے تھے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اگر ویڈیو پسند ہے لائک شیئر ضرور کریں اور کمیٹ میں اپنی گرائے ضرور دیں